اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و حافظ ہوں گے پرتگال میں آپ کا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے کسی بھی حوالے سے وہ چھوٹے سے چھوٹا ڈاکومنٹ بھی ہے ایک پاسورٹ ہی کسی چیز کا آپ کے پاس آنا ہے تو وہ بڑی شدت سے اس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ یار یہ چیز مجھے رسیب ہونی ہے مطلب کسی بھی ادارے سے سوشل سکیورٹی کے ادارے کی طرف سے یا فائنانس کی طرف سے آپ کو کوئی اس طرح کی چیز رسیب ہوتی ہے تو وہ جو اس کی خوشی ہے یا اس کا جو ایک بچینی ہے وہ کسی طرح بھی دوسرے چیزوں سے کم نہیں ہوتی مثال کے طور پر اب جو پہلے کارڈ والے بھائی ہیں وہ جو انتظار کر رہے ہیں اور جو بچینی ان کو ہے ابھی اس وقت کہ بھئی کب ہماری اپائنمنٹس آئیں گی کب ہماری فرسٹ ایمیل آئے گی کب ہمیں وہ سیکنڈ ایمیل بھیجیں گے اور کب کی ہماری جو فنگرز والی ڈیٹا بوک ہماری کب کی آئے گی تو اسی طرح اس بچینی کے اندر اب ایک اور اضافہ ہو چکا ہے وہ یہ اضافہ ہے کہ جو بھائی رینیوئل کروا رہے تھے آن لائن جو ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن آٹیکل والے بھائی تھے وہ اب زیادہ بچین ہو گئے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی جنوری کے سٹارٹ کے اندر اپنی جو ریزیڈنسی ہے وہ ان کی ایکسپائر ہو رہی ہے اور ابھی تک کسی قسم کی افیشل اپ ڈیٹ نہیں آ رہی کہ وہ یہ کب سٹارٹ ہو گی میرے دوست ہیں انہوں نے لاسٹ منت جب کال کی تو انہوں نے کہا جی کہ دسمبر سے دسمبر کے سٹارٹ سے یہ آن لائن رینیو سٹارٹ ہو جائے گی جو جنوری والے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا ایون انہوں نے آج کال کی تو آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ کچھ دن تک یہ سٹارٹ ہو جائے گی دیفنیلی اس کی ایک ختمی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہیلپ لائن پر جسٹ وہ ایک انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ تھوڑی چیز تسلیم میں رکھیں اور ایک جو پینک ہوتا ہے ایک بچینی ہوتی ہے اس میں آپ کی وہ کمی کر سکیں تاکہ آپ زیادہ پریشان نہ ہو کسی وجہ سے اب آج ایک نیوز آئی سات آزان نو سو اٹیس لوگ یعنی سیونت آزان نائن ہنڈر تھٹی ایٹ لوگوں کے بارے میں افیشل ایک انہوں نے شیئر کیا کہ اب ان کی جو ریزنس کارڈ رینیول کے لیے ان کے لیے ہم نے سلاٹس اوپن کر دی ہیں جب میں نے یہ حبر پڑی تو میں نے اس کو ڈیٹیل اتنی اس وقت نہیں میں نے دیکھی میں نے فوراں اپنے کچھ دوست ہیں ان کو میں نے کال کی میں نے کہا یار ایسے ایسے وہ اوپن ہوئی ہیں تو آپ اپنی جو ریزنس کارڈ ہے وہ رینیول کروا لیں لیکن جب انہوں نے چیک کیا تو وہ رینیول نہیں ہو رہی تھی اب اس کو میں تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں جاؤں گا جب یہ سٹارٹ ہوا تو تب کوئی ایسی لیمیٹیشن نہیں تھی کہ بھئی ابھی ان کی کھلی ہے پھر ان کی کھلے گی وہ تب چار چار مہینے پانچ مہینے والوں لوگوں کے بھی آن لائن آپشن آ رہا تھا کہ آپ اس کو رینیول کروا سکتے ہیں ایون ایک میرے سردار بھائی ہے میں جب ان کو مطلب رہتے تھے ان کا کوئی کسی قسم کا کانٹریک نہیں تھا نیا نیا یہ سسٹم سٹارٹ ہوا تھا فور منت سمتنگ ان کے ڈیز اوپر تھے جب بھی ان کا کارڈ ایکسپائر ہونے والا تھا انہوں نے چانس لے کے وہ رینیول کر دیا کارڈ رینیول کر دیا لیکن کارڈ ان کو لیٹ آئے یعنی اپروکشمیٹ ٹیونٹ ڈیڑھ منت بعد ان کو کارڈ آئے لیکن باقی جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے نائنٹی ڈیز کی ریڈ لائن کے اندر اپنے کارڈ رینیول کروائے ان سب کو اپروکشمیٹ دو ویک کے اندر کارڈ آگیا تھا موسٹلی جتنے بھی تھے یعنی دس دن بارہ دن پندرہ دن جس یہی ٹائم تھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب وہ ایک سسٹم انہوں نے بنا دیا کہ بھئی تین تین منت کی سسٹم کو انہوں نے اوپن کیا کہ یہ تھرڈ منت یہ تین منت ہم اوپن کر رہے ہیں یہ تین منت ہم اوپن کر رہے ہیں اس طرح کر کے وہ سب لوگ نائنٹی ڈیز کے اندر اندر اپنی جو ڈیڈ لائن تھی اس کے اندر وہ اپنی ریزیننس کارڈ جو تھا وہ رینیو کروائے تھے جیسا میں نے کہا کہ آج ایک جو خبر آ رہی تھی سات ازار نو سو اٹیس لوگوں کی جو انہوں نے سلارٹس اوپن کی ہیں تو میں نے اس کو ڈیٹیل میں جانے کی بجائے میں نے اپنے دوستوں کو جیسے کال کی تو جب انہوں نے ٹرائی کی تو وہ نہیں ہوا تو پھر میں نے اس کو سٹڈی کرنا چاہا میں نے کہا دیکھو اس میں کیا سی چیز ہے تو جب میں نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا تو یہ وہ ریزیننس کارڈ رینیو کے لئے انہوں نے سلارٹس اوپن کی ہیں جو مثال کرتا ہوں کہ فیملی ہیں اور جن کی آن لائن جو ان کا پورٹل ہے سیف کا اپنا جو افیشل پورٹل ہے جہاں سے آپ اپنی ریزیننس کارڈ رینیو کرواتے ہیں وہاں پہ اس کا اپشن مجود نہیں ہے یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لئے انہوں نے آن لائن اس کو ایکٹیب کیا ہے باقی جتنا بھی سسٹم تھا کیونکہ جب یہ چیز آئی تو میں جب اس کو سٹڈی کرنا شروع گیا تو میرے دل میں ایک بات آگی کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جو رینیو کروانی پڑے گی وہ سیم وہی پروسس ہوگا کہ آپ ایک لمبی کتار کے اندر لگ جائیں گے کہ میں سال کرتا ہوں کہ آپ کی ریزیننس اگر جنوری میں ایکسپائر ہو رہی ہے تو اگر آپ فون پہ اپوائنمنٹس لینا شروع کر دیں ایکزیمبل کرتا ہوں تو وہ ظاہر ہے تیزی سے اوپر جاتی ہے فیبری مارچ اپرل اس طرح چلی گئی ہے تو جو جنوری والا بھائی ہے کسی وجہ سے وہ اپوائنمنٹ نہیں اٹھا سکا تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا باکہ نیکس جب ان کی سلاٹس اوپن ہوگی تو اس کے اندر جب وہ کال کرے گا تو وہ پھر مزید تین منت کے لیے آگے چلے جائے گا تو یہ ایک چیز بڑی پریشانی والی تھی جس کو میں ایکسپلور کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ چیز کس حد تک سچ ہے اب آپ کو تھوڑا سا میں اس میں بتاتا ہوں کہ جتنی جیسے کہا کہ بے چینی مطلب وہ ہے پہلے کارڈ والوں کو اتنی بے چینی اب رینیول والوں کو بھی ہے کیونکہ بہت سارے بائی ایسے موجود ہیں جو اپنے بہت ساری جگہوں پہ ان کے ڈاکومنٹس دیے ہوتے ہیں تو جو ہی وہ ایکسپائری ہونے کے قریب آتا ہے تو وہاں سے نوٹیفکیشن آنے شروع ہو جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کا ڈاکومنٹ ہے اور یہ ایک ریزیننس جو ہوتی ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے مطلب پرتکال کے حوالے سے تو یہ آپ کا ویلیڈ نہیں رہے گا فلانت نہیں تک تو اس کو آپ ہمیں اپ ڈیٹیڈ اس کی کاپی ہمیں پروائیڈ کریے گا تو آپ کو وہ پروائیڈ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ اپنا جو ریزیننس کارڈ ہے اس کو رینیو کروا سکیں گے تو ابھی تک آن لائن جو رینیوال ہے ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن والوں کی وہ بھی سٹارٹ نہیں ہوئی بھائی نے کال کی انہوں نے امیگریشن میں فون کر کے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ سر یہ میں پہلے کی بات بتا لوں کہ انہوں نے جب لاسٹ منت کال کی انہوں نے کہا کہ دسمبر کے اندر سٹارٹ ہوگا لیکن دسمبر میں نہیں ہوا پہلی طریقہ سے آن وڑتا وہ نہیں رینیوال ہوئی ابھی انہوں نے آج کال کر کے انہوں نے اپ ڈیٹ لی کہ اس میں کیا اپ ڈیٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ آفٹر فیو ڈیز یہ پاسیبل ہے کہ یہ آپ کی آن لائن جو رینیوال ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی رینیوال آن لائن نہیں ہوئی وہ ڈیفنیل ہوگی انشاءاللہ لیکن ویری پاسیبل ہے کہ یہ اس ویکنڈ پہ آپ کی سٹارٹ ہو جائے نہیں تو اپ کمینگ منڈے کو یہ بہت ممکن ہے ان کی جو پیکٹس رہی ہے میں پچھلی پیکٹس کو اگر دیکھوں جتنی بھی انہوں نے رینیوال کے لیے انہوں نے جب اپارمنٹس اوپن کی ہیں سلوٹس اوپن کی ہیں رینیوال کے لیے آن لائن جو سسٹم ہے انہوں نے ایک انلاک کیا ہے کہ آپ اس کو رینیو کروا سکے کارڈز کو تو وہ امومنٹ پیکٹس کے اندر یہ ہوا ہے کہ انہوں نے منت کے انڈ پہ کی ہیں میں ایکزیمپل کروں یہ دسمبر اگر آ رہا ہے تو دسمبر کے بائیس تائیس چوبیس کو جا کے انہوں نے وہ اوپن کر دیا کہ بھئی اب آپ رینیو کروا لیں یا نومبر میں اگر چل رہا ہے تو نومبر کے بائیس تائیس چوبیس پچیس کو جا کے انہوں نے ایکٹیو کر دیا یہ سسٹم کے اب آپ اگلے جو جتنے بھی دو تیم منتھ والے ہیں وہ رینیو کروا لیں تو یہ سسٹم ان کا پچھلی پریکٹس کے اندر لیکن جب بھی سال کا انڈ آتا ہے سال کا انڈ آتا ہے جب آپ کی آپ کا ریزیڈنس کارڈ ایکسپائر ہونے والا ہوتا ہے تو اس میں امومنٹ پریکٹس کے اندر کیا ہوا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی اگر وہ بندے جو مجود ہیں جنہوں نے کارڈ رینگ رہے تھے تب بھی یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ یہ قریب جا کے لوگوں کے کارڈ رینیو انہوں نے کیے تھے جب نیا سال سٹارٹ ہونے والا تھا یعنی دو ہزار اکیس کے سٹارٹ کی بات کر رہا ہوں تو آپ لوگ جتنے بھی مطلب بھائی انتظار کریں آپ نے اس چیز کو پریشان نہیں ہونا ایز اٹیز ویسے ہی آپ کی آن لین ریزیڈنسی وہ رینیو گی ہاں اس میں اپروکشمیٹ ایک دو پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ریزیڈنس کارڈ آن لین رینیو نہیں ہوتا وہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس کے اندر جب وہ ان کا کارڈ رینیو نہیں ہوتا اور ان کو پھر ایک سپیشل اپوائنمنٹ لے کے جانا پڑتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے ایک جاننے والے ان کی ایج اپروکشمیٹ سکسٹی سکسٹی فائیو یئرز کے قریب ان کی ایج ہے تو وہ دو چار دفعہ میرے پاس آئے کارڈ رینیو ابھی کی بات نہیں کر رہا یہ اپروکشمیٹ تقریباً میں اندازہ نیک بتا رہا آپ کو یہ ایک سال پرانی بات ہے ایک سال دیر سال پرانی بات ہے تو میں جب ان کی کارڈ رینیو نہیں ہو رہا تھا اس میں بار بار ایرر آ رہا تھا تو جب جب میں نے اسی وقت کار کی فرائیڈے والے دن میں نے ان کو فون کیا اور فرائیڈے کے دن میں نے کار کر کے جب ان سے ایمیگریشن دیبارٹمنٹ سے پوچھا کہ یہ اس طرح کارڈ ہے ہم رینیو کرنا چاہ رہے لیکن رینیو نہیں ہو رہا تو انہوں نے جب ساری ڈیٹیل مانگی ان کا نام ان کی ڈیٹ آف برت کس کنٹری سے ہیں جب انہوں نے یہ ڈیٹیل انہوں نے کہا کہ یہ کارڈ آن لین رینیو نہیں ہوگا آپ کو پوچھا لینی پڑے گی تو میں نے کہا آپ کو پوچھا دے دیں پوچھا جمعے والے دن کار ہو منڈے والے دن کیونے پوچھا دے دی یعنی دو دن بعد کی پوچھا اور ان کے ڈاکمنٹس بھی ایسے سچ ایس کمپلیٹ نہیں تھے ان کو ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی کہ میرا سپیشل اس طرح ہوگا کیس کہ مجھے وہاں پہ جانا پڑے گا اور اتنی جلدی سے وہ بھلا لیں گے انہوں نے فنگر دی اور پھر ان کا کارڈ رینیو ہو گیا لیکن یہ سب کے ساتھ نہیں ہے یعنی ایک سے دو پرسن یعنی ایسے لوگ ہوں گے جن کا کارڈ واقعی میں آن لین رینیو نہیں ہوگا ان کو وہاں پہ فون کر کے اپنی جو اپوائنمنٹ ہے وہ لینی پڑے گی اس کے بعد آپ کا کارڈ رینیو ہوگا تو ابھی یہ جو سات ہزار نو سو اٹیس لوگوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سلاٹس اوپن ہوئی ہیں یہ صرف ایک نارمل ریزیڈنسی کے لیے جن کے پاس کسی بھی طرح کی ریزیڈنسی ہے آپ نے انویسمنٹ کی بیس پہ کوئی ریزیڈنس کارڈ لیا ہوئے آپ ویسے کوئی سٹوڈنٹ ہے میں ایک سٹوڈنٹ کی آن لین نہیں اگر ہو رہی تو وہ اگر وہاں پہ جائے گا تو اس کی رینیو کر دیں گے کارڈ اس کے اسی طرح پھر یہ جو فیملی کے میمبرز 938 جو سلوٹ جنہوں نے اوپن کی ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لئے باقی جو ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن والا آٹیکل ہے یہ ایز ایٹی سیم وحی پہ مجود ہے اور ویسے ہی آپ کا ایک ریزیڈنس کارڈ ہے ایک بہت بڑی چیز ہے تو اس کے لئے دیفنی میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ آپ کی جو ایک پریشانی ہے بے چینی ہے یہ ارہی ریپیڈ کرتا ہوں بلکل بھی پریشانی ہونا اور یہ امید یہی ہے کہ یہ اس ویک کے انڈ پہ یا سٹارٹ ہو جائے گا اگر یہ نہ ہوا میں مثال کرتا ہوں تو یہ یاد رکھے گا یہ پھر بائیس تریس تریس تک چلا جائے گا یہ رینیول کا پروسس کیونکہ پچھلے جو چیزیں ساری پریکٹس کے اندر وہ یہی شو کرتی ہیں کہ وہ منت کے انڈ پہ جا کے اپنی سسٹم کو ایکٹیو کرتے ہیں لیکن جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اس ویڈیٹس یہی کہا جا سکتا ہے اس ویکنڈ پہ یہ نیش ویک کے سٹارٹ میں یہ رینیول جو آن لائن ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گا اور اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے یہ لیمٹ لیس ہے یعنی مثال کے دور پر اگر دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار بندے یہاں پہ انتظار کریں اپنی آٹو رینیول کے لیے جنوری فیبری مارچ کے لیے تو وہ سب کے لیے اوپن ہوگی تو وہ سب بندوں کا ہوگا اپنا بہت سارا ہیار کیے گا اور یہ جو میں نے رضائی پہنی ہوئی ہے بلیو کریے گا پانچ دن کا چار پانچ دن اپروکشمیٹ اچھا خاصا زکام لگا کے بہار چڑھا کے اپنے آپ کو تو پھر میں نے یہ رضائی پہنی سٹارٹ کی ہے تو میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گا کہ اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور پلیز اپنی گیر کریں موسم تھوڑا سا خراب ہے تو ٹھیک ہے نیکس کسی ویڈیو کے اندر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی دھومی یاد رکھے گا ٹیک کر آف یورسیف تحفیز